السلام علیکم میرا نام ہے کلاب شاہ اور فیم آب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میری اب آنے والی ویڈیو آپ کو ایک نئی سیلسی جو آپ کے فیسمت میں پیش کرتے ہیں تو آج یہ آپ کے فیسمت میں پیش کر رہے ہیں ڈائر ہوم سپورٹس جو بہت ہی پیاری خوشبو ہیں بہت لانگ لاسٹنگ ہیں اور اس کی جو خوشبو ہیں یہ سپورٹس میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر پسند کرتے ہیں کیونکہ اس کی جو خوشبو ہیں لائٹ میں تیز ہیں لائٹ میں تیز کا مطلب یہ کہ آپ کے سامنے سے جو پہلی دفعہ اس کے خوشبو آئے گی ڈائرٹ آپ کے مدد پر لگے گا اور ایک عجیب قسم کی فینڈنگ ہوگی جو اس کا دوسری دفعہ آپ سانس آپ محسوس کرو گے تو اس کی اتنی پیاری خوشبو آپ کے محسوس ہوگی کہ آپ بولو کہ یہ پہلی دفعہ ہمارے اوپر ایک عجیب قسم کا پریشر آئے ہیں اس کے بعد بہت کلاس کے خوشبو اس کی میرے اوپر لگی تو اس کی جو خوشبو ہیں بہت ہی پیاری ٹھنڈی اور پولوں کی جو محق ہوتی ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبو جیسا آپ کے اوپر کوئی پانی سا پہنک رہو آپ کو ٹھنڈک سے محسوس ہو رہی ہوگی تو اس کی فارمولا آج آپ کے خزمت میں پیش کرتے ہیں بہت ہی پیاری خوشبو ہے اس کی ٹھنڈکو بھی ہے اس میں بھولی بھی ہے اس میں پلیور بھی ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبو بھی آپ کو اس سے محسوس ہوگی تو اس کے فارمولے کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے فارمولے اگر ہم لوگ بنانا چاہے بہت سے لوگ یہ ڈیوانٹ کرتے ہیں کہ آپ اس میں اپنے بلو سیر روائل بلو یعنی کہ سستے سستے جو اترگی کم بانڈ سے آپ نے استعمال کے حیسے میں اس کی خوشبو کیسی بنی گی سیم یہ خوشبو تو ہم لوگ بھی نہیں بنا سکتے ہاں اس سے انمیز بیس کر کے آپ کو بنا کے دے رہے ہیں اگر یہ آپ ڈائریکٹ پرچیس کرنا چاہو تو یہ بہت ہی ایکسپینسیو ہے لہٰذا میں آپ کو کم قیمت والے کی اتروں میں آپ کو اچھی سی پر فیم بنا کے دوں گا لیکن اس میں اگر آپ اچھی کالیٹی کی ٹوینٹی یوز کرو گے تو امید ہے کہ آپ کو اریجنل سے بھی اس کی جو فارمولے والے خوشبوی آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ تو اس فارمولے کے لیے ہ ہم کو کن کن اترس کی ضرورت ہوگی تاکہ وہ میں آپ کو بتاؤں آپ لوگ اس کا فارمولا چیک کر لیں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور کوشش کرنا کہ ٹوینٹی اچھی کالیٹی کی وہ ہر ویڈیو میں اور ہر دوسری بات میری یہ ہی ہوتی ہے وہ اس لئے کہ آپ لوگوں کا جو لیکوڈ ہیں وہ زائع نہ ہو کسی کو گفٹ مل جاتا ہے ان کوئی ہم سے منگوالیتے ہیں ان کوئی کسی اور سے منگوالیتے ہیں یہ اس لئے میں نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ مجھ سے منگوالیتے ہیں میرے پاس اس ٹی اچھی کالیٹی کی ٹوینٹی ہے اور نہ ہی جو اچھے اچھے اتر ہیں وہ بھی میرے پاس اچھی کالیٹی کی نہیں توڑے پڑے ہوئے توڑے ہے توڑے نہیں ہے تو جو اچھی کالیٹی کی میرے پاس ہے انشاءاللہ وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اگر الکی ہوگی الکی برانڈ کی ہوگی وہ بھی میں آپ کو ضرور بتاؤں گا تو اس کے فارمولے کے لیے ہم لوگوں کو کون کون سی خوشبو اور کتنی کتنی اقدار میں چاہیے ہوگی وہ آپ لوگوں کو بتانا ہے بہت ہی ک سنتا رہے سنتا رہے سنتا رہے سنتا رہے تو اس کی فارمولے کے لیے ہم لوگوں کے سب سے پہلے جو چاہیے ہوگا رائل بلیو رائل بلو رہ ساسی کا ہے لیکن اس کے اندر جو جو نوٹس ہیں وہ اکثر پرفیوم کے ساتھ ملتے جھلتے ہیں علانکہ رائل بلو جو پرفیوم ہے اس کی قیمت بھی بہت ہی ریزنیبل اتنی ایکسپنسیو بھی نہیں لیکن اس کی جو نوٹس ہیں وہ بندے کو اپنی طرف کینچنے میں بہت زیادہ کام کرتے ہیں تو رائل بلو کی جو ہم لوگوں نے کتنا لینا ہے سولا ایمیل سولا ایمیل اس کے لیے ہم لوگوں کو چاہیے ہوگا رائل بلو رہ ساسی کا شیرہ بولڈ برانڈ کی اس کے بعد آ جاتا ہے گلیو سی گلیو سی جو اس کی ٹھنگی خوشبو ہے اٹھانے میں اسی کے لیے کام دے گی اور گلیو سی خود بہت ہی پیاری خوشبو ہے اگر آپ صرف گلیو سی کا پرفیوم بنانا چاہتے ہو تو آپ 18 ایمیل گلیو سی ایک ایمیل اس میں آپ مارکور بامار آپ لوگوں کے فاطروں سے ایک ایمیل اس میں جیوف نائٹ انڈیا کا استعمال کریں کلاس کے خوشبو بننے کی خاص کر گرمیوں کے لیے بہت ہی پیاری فرقی ہوگا بلو سی کاپ نے اس میں انکلوڈ کرنا ہے 8 ایمیل اس کے بعد آ جاتا ہے ارمانی ڈیون ارمانی ڈیون جو اس کی اوڈی اور سپائسی جو خوشبو ہے کی وہ کام اس کا ارمانی ڈیون کرے گا ارمانی ڈیون کا کتنا ایمیل اس کے اندر انکلوڈ کرنا ہے صرف اور صرف دو ایمیل یہ ہو گیا دو اور آٹھ دس اور سولہ چھویس ایمیل اس کے بعد مارفور لیے تو آپ جو خوشبو ایک ایمیل یوز کر سکتے ہیں کہ وہ کمپنی کا خلاس کے خوشبو ہے اچھی ناسٹنگ ہے یہ ٹوٹر بن جائیں گے آپ کے ٹوئنٹی سیون ایمیل ٹوئنٹی سیون ایمیل آپ کی یہ ہو گئی تو آپ نے ٹوئنٹی تری ایمیل آپ نے ٹوئنٹی اس کے اندر انکلوڈ کرنا ہے انکلوڈ کرنے کے بعد اس کو آپ نے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اپنے فریج میں رکھنا ہے اور فریج کے بھی اوپر والے خانے میں نہیں نیچے والے خانے میں ہر ویڈیو میں میں یہ بات بھی اس لئے ضرور کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی جو لیکپٹ ہیں جو پرفیرم کے اوپر آپ نے محنت کی ہیں وہ خراب نہ ہو فریج کی کمپریسر ہے وہ خراب نہ ہو آپ کو کوئی نقصان نہ پونچ ہے اگر آپ نے اوپر رکھ دیا تو تو نیچے خانے میں رکھو گی نورمال ٹنڈے جگے پہ رکھو گی بہت اچھا ہے اگر آپ کے پاس بریج بھی نہیں ہے دو تیم چار برف کے ٹوٹے اٹھا لیں اس پرفیرم کو اچھی طرح شاپر میں ڈال کے اس کے اندر رکھ لیں تو وہ بھی بلکل صحیح ہے بے شک بلک میں پڑا رہے ہیں کوئی کینشن نہیں کوئی مشکل نہیں ہوسکر وہ آواز تو چل رہی ہوتی ہے اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو یہ تھی آج ہمارے پاس ڈائر بھوم کی جو فارمولا تھی وہ بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے اس کے علاوہ انسان ہوں گلتی کا پتلا ہوں کوئی بات اگر آپ لوگوں کو بری لگ جاتی ہیں یا میرا سپیکنگ کی وجہ سے میری بولنے کی وجہ سے آپ کو کوئی بات بری لگ جاتی ہیں اس کے لئے میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں دعاوں کی جب فاسد ہے السلام علیکم